اسلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ باس میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائی ایڈیشن بھی اس وقت کیوں پرسنٹیج مال نیوٹریشن کی پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کیوں والدین پریشان ہیں بٹوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کی سٹنٹنگ ان کی ویسٹنگ کی وجہ سے بہت سارے ڈیفیشنسیز ان کے نیوٹریانز کے ہو جاتے ہیں اور اس سے بٹوں کی گروت کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ماں بچوں کو لے کے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو اتنا آئیڈیا تو نہیں ہوتا کہ اس وقت بچے کا ویچ کیا ہے بچے کی ہائٹ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں لیکن کمپارٹیولی جب وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر جاتی ہیں تو وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ نسبتاً کمزور ہے اس کی ہائٹ کے اوپر فرق ہے اور وہ اتنا لمبا نہیں ہے اور دبلہ ہے نسبتاً باقی کلاس کے بچوں کے اس طریقے سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے ہم ماں کو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیز سال میں ایک دفعہ ایک نیوٹریشنس سے اپنے بچوں کو وزت ضرور کروائیں تاکہ ان کے جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو جائیں اگر ان کو پیٹ کے کیڑوں کی شکایت ہے اس کی بھی دوا مل جائے اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا یا بہت زیادہ کھاتا ہے تو یہ بھی چیکٹ ہو جائے مل نیوٹریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ڈائیٹ بچے کی صحیح نہیں ہے اور وہ مل نریشت ہے اگر وہ زیادہ کھا رہا ہے یا وزن کی زیادتی کا شکار ہے تو یہ چیز بھی مل نیوٹریشن کے اندر آتی ہے 44% چلڑن اس وقت پانچ سال سے کم عمر کے اندر پاکستان میں مل نیوٹریشن کا شکار ہیں سٹنٹنگ گروت کا شکار ہیں آخر اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو ہوگا کیا اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور ماں اگر مل نیوٹریشن کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہیلت ہوگی اس پہ بھی فرق پڑے گا اور جس بچے کو انہوں نے جنم دینا ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا بہت ساری ڈیزیزز ان کو ہو سکتی ہیں اور اس بچے کو بھی ہو سکتی ہیں لو برٹ ویڈ جو بیبیز ہوتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم بہت ویگ ہوتا ہے اور ان کو رسک بہت زیادہ ہوتا ہے انفیکشنز کیچ کرنے کا اور مختلف کمپلیکیشنز کا اس لیے پریگننسی میں بھی ایک ڈائیٹ پلان بنوانا کمزور بچوں کا ایک ڈائیٹ پلان بنوانا اور اگر بچہ مٹاپے کا شکار ہے اس کا بھی ڈائیٹ پلان بنوانا بہت ساری ماں جب میرے پاس آتی ہیں تو وہ اٹھارہ سال میں سترہ سال میں انیس سال میں بچے کو لے کے میرے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر آئیشہ اب میرے بچے کی ہائٹ کا کچھ کریں اس کی ہائٹ بہت کم ہے خدارہ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ اس عمر میں بچے کو لے کے میرے پاس مت آئیے بچے کی عمر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ چھ سات یا آٹھ سال میں ہی آپ کو فیل ہو جائے گی کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس وقت اگر آپ ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو اچھی بیلنس ڈائیٹ کے ذریعے اچھے ڈائیٹ پلان کے ذریعے ان کی ہائٹ کے بہت اچھے ریزلٹس آ جائیں گے جس وقت وہ اپنی پیوبرٹی کو ریچ کر چکے ہیں جس وقت ان کی ہائٹ آلریڈی بڑھ چکی ہے ان کی بونز جوائن ہو چکی ہیں اس کے بعد ان کی ہائٹ کو بڑھایا نہیں جا سکتا اور مال نیوٹریشن کی وجہ سے بہت ساری جہاں پہ کرونک ڈیزیزز ہو سکتی ہیں وہاں پہ ان کی جو اکیڈمک پرفارمنس ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے اور بچوں کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے آج کل ایسے فورٹی فائٹ فوڈز مل جاتے ہیں جیسے کہ سنڈریج والوں نے سپیشل آٹا نکالاوا ہے جو کہ زبردست طریقے سے فورٹی فائٹ ہے آٹے میں اتنے وائٹیمنز اور منرولز نہیں ہوتے لیکن سنڈریج والوں کا جو آٹا ہے اس کے اندر آئرن بھی ہے بی ٹویل بھی ہے زنگ بھی ہے جس کو مائے اور بچے اگر کنزیوم کرتے ہیں اور اس کی چپاتی اگر دوپہر میں بھی استعمال کرتے ہیں رات میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وائٹیمنز کی اور نیوٹرینز کی اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی یاد رکھیے مناسب غزہ بہترین غزہ بیلنس ڈائیٹی اس معاشرے کو بہترین صحت مند مائے اور بہترین صحت مند بچے دے سکتی ہے اگر ماں صحیح نہیں کمزور ہے تو پھر اس کے ساتھ جنم نیلے والے بچے کے اوپر بھی فرق پڑے گا میرے سارے کلنکس ہوتے ہیں کراچی کے اندر کلیفٹن میں اور بہادراباد میں کلیفٹن میں میں ہوتی ہوں ڈاکٹرز پلازا میں ساترڈے منڈے تین سے پانچ جمعیرہ چھے سے آج کلیفٹن میں ڈاکٹرز Nep McKway